دوستو بھوچپوری انڈسٹی کے پاور سٹار کہہ جانے والے پاون سنگھ نے برباد کیا بھوچپوری ایکٹرس اکشرا سنگھ کا کیریئر اور عجد بھی جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا بھوچپوری انڈسٹی میں اگر کسی کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو ڈائریکٹر اور پڈیوسر تک سب جگ جائر ہو جاتا ہے جب آپ کی محبت جگ جائر ہے تو لڑائیاں کہاں چھپ آئیں گی جب لڑائیاں جگ جائر ہوں گی تو ڈائریکٹر اور پڈیوسر خود ہی آپ کو بائیکارٹ کر دیتے ہیں بھوچپوری انڈسٹی کے ٹرینڈنگ اسٹار کہہ جانے والے کساری لالیادو بھوچپوری سینیما کے پوپلر اسٹار ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ان کی فین فالوئنگ بھی دگنی ہوئی ہے یا یوں کہیں کہ ان کا اسٹارڈم اب لوگوں کے سر چڑھ کر بولتا ہے حال ہی میں کساری نے ایک پوڈکاسٹ میں بھوچپوری انڈسٹری کو لے کر کئی ساری چیزوں کا کھلاسہ کیا انہوں نے پوونسنگ اور اکسرہ سنگھ کے رسطے پر بھی کھل کر بات کی ایک پوڈکاسٹ میں جب کساری سے پوچھا گیا اکسرہ سنگھ نے کہا کہ بھوچپوری انڈسٹری مردوں کی انڈسٹری ہے یہاں پر اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں تو سارے بڑے کلاکار آپ کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتے ہیں میرے پاس کام نہیں اور میں سنگھر مجبوری میں بنی کیونکہ ان سب نے آپر سمتہ کر کے مجھے بائیکارڈ کر دیا تھا مجھے مجبوری میں گانا گانا شروع کرنا پڑا اور اسٹاگرام پر ریلز بنانے شروع کرنی پڑی تاکہ میرا گھر پریوار چل سکے اکسرہ سنگھ نے بھوچپوری کے سبی میل ایکٹرز پر اس بات کا عاروپ لگایا اس کے جواب میں کساری لان نے کہا اگر وہ یہاں تک پہنچی ہیں تو پھر ان میں مردوں کا کوئی حد نہیں ہے کیا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے کہ مردوں نے کیریئر ان کا چوپٹ کر دیا تو جتنا کیریئر انہوں نے بنایا ہے یہ سوال بھی ان سے پوچھئے گا تو مردوں کا یوگدان ہے کی نہیں اگر آپ ہمارے یوگدان کو بھول جاتے ہیں ہم آپ کو اگر پچیس بار مدد کیے ہوں گے تو وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا اور یہاں بائیکارڈ کوئی کسی کو نہیں کرتا ہے کساری نے آگے جواب دیتے ہوئے کہا اگر کسی سے کسی کی لڑائی ہوتی ہے تو ڈیریکٹر اور پڈیوسر تک سب جگ جاہیر ہو جاتا ہے جب آپ کی محبت جگ جاہیر ہے تو لڑائیاں کہاں چھپ آئیں گی جب لڑائیاں جگ جاہیر ہوں گی تو ڈیریکٹر اور پڈیوسر خود ہی بائیکارڈ کر دیتے ہیں آپ کو کیونکہ وہ ان کی مانسکتہ میں آ جاتا ہے بوجھ پری ایکٹر کساری لال کا کہنا ہے کہ کساری لال اور کسی بڑے ستارے کے پاس اتنا سمیں نہیں ہے کہ وہ کسی کو بائیکارڈ کرے اگر آپ یا کہہ رہے ہیں کہ بوجھ پری ایکٹر نے ہمیں برباد کر دیا تو ابھی تک جو آپ آباد ہوئے اس میں کس کا کتنا یوگدان رہا ہے یا بھی بتائیے ویل دوستو کیا سچ میں اکسرہ سنگھ کا کیریئر پاونسنگ اور کساری لال برباد کرنا چاہتے تھے یا ان دونوں نے سیرپ اور سیرپ اکسرہ سنگھ کا استعمال کیا کمنٹ سیکشن میں جب وہ بتائیں اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں